سب غدار ہے تو پھر ریاست کے ساتھ کون ہے فواد چودری نے اہم سوال اٹھا دیا پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی گرفتاری پر اسلامباد کی عدالت کے باہر گفتگو کرتے ہوئے فواد چودری نے کہا کہ آج غداری کی کیس میں پیشی تھی لیکن ابھی تک پلس چالان پیش نہ کر سکی چالان پیش کریں تاکہ ہمیں بھی پتہ لگے کہ ہم نے غداری کیا کی ہے اس حکومت نے گرین پاسپورٹ کی عزت ختم کر دی ہے الیکشن کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں فواد چودری نے حکومت پر تنقیب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا مزاق بنا دیا گیا ہے ملک کو بہران کا شکار کر دیا پاکستان کو شہباز شریف اور بلاول کی وجہ سے شرمندگی کا سامنا ہے حکمران پاکستان میں نہیں ملیں گے ہر وقت بیرونی دوروں پر ہوتے ہیں فواد چودری کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن پر عرب و روپے خرج کیے جاتے ہیں عمران خان کو روکنے کے لیے یہ ہم پر مسلط کر دیے گئے اگر پی ٹی آئی نے صرف الیکشن لڑنا تھا تو ہمارا اپوزیشن لیڈر آنے دیتے ہمارے استفع بھی جلد قبول کیے اور الیکشن کرانے کو بھی تیار نہیں حکمرانوں نے مخالفین پر غداری کے مقدمات بنائے انہوں نے کہا کہ ہم جیل بھرو تحریک کے لیے تیار ہیں اسلامباد الیکشن میں ہائی کورٹ کے فیسٹے پر عمل درامت نہیں ہو رہا اس کے علاوہ اگر الیکشن کمیشن انتخابات وقت پر نہیں کرتے تو یہ آئین کی اخلاع ورزی ہے پول اڑائی کا سب کا ہوش بھول جائیں گے سب اپنا جوش دیکھئے پاکستان کی سب سے بڑی پی ایس ایل ٹرانس میشن سکلین مشتاہ، رمیز راجہ، سحیب الوی، جمیل فاروقی اور فہیم خان کے ساتھ کھیل کا جنون روزانہ رات گیانہ بجے صرف پول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے